موسیقی 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 ایک اور چیز جو مجھے بہت پسند آئی اس پروفیشن کی وہ یہ تھی کہ آپ اس کے تھوڑ لرن بہت کرتے ہیں بہت سیکھتے ہیں دنیا کو بھی سیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو بھی جانتے ہیں اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام دیتے ہیں جس میں آپ ان لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ ینگ وکیلیں میرے پاس ایک صحابہ آئے انہوں نے کہا کہ جی میرا کسٹم میں معاملہ ہے تو مجھے آپ ایڈوائز کریں اب جو انہوں نے فائل میں سامنے رکھی تو مجھے اس وقت کسٹم کو کچھ نہیں معلوم تھا میں نے کہا کیا ایشو ہے میں نے نوٹس لیے میں نے کہا یہ یہ ایشو ہے میں نے کہا آپ دو دن بعد آئے وہ جب درواز سے پانچ منٹ بعد میں پیچھے نکلا اور وہاں چلا گیا ہے جو کہ قانونی کتب کی دکانے ہیں کسٹم سے مطالب جتنے بھی کتابیں تھیں میں نے ساری خرید لی پھر اٹالیس گھنٹے میں نے محنت کی صبح و شام میں آفیس نے نکلا نہیں اس کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا کیس لو دیکھتا رہا ججمنٹ دیکھی آپ سارے ریفرنس والے دو دن بعد جو وہ میرے سامنے بیٹھے آ کے دوبارہ اب ان کا جو تجربہ تھا اپنی فیلڈ میں بیس پتی سال کا تھا میں نے وہ بیس پتی سال کا جو فاصلہ تھا دو دن میں تائے کیا اب ان کو ایڈوائز کرنی شروع کر آپ ایسے کر لیں آپ اس جی ٹی کو ایسے فائل کریں اچھا اچھا وہ میری باتیں سن رہے ہیں جب اٹھ کے چلے گئے تو فیس وغیرہ کے علاوہ میں نے ہی سوچا کہ اس پروفیشن میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک کھڑکی کھولتے ہر کلائنٹ ایک کھڑکی ہے لرننگ کی ہر کلائنٹ کا جو مسئلہ جب آپ کے سامنے وہ رکھتا ہے تو آپ اس کا پورا پروفیشن جانتے ہیں چاہے وہ بزنسمن ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے چاہے اس کے توسط سے آپ اس کی پوری ایریا کو دسترس حاصل کر لیتے ہیں ابھی جو سیکھنے کا عمل تھا کیونکہ آپ کا منٹر ہے بطور انسان کہ آپ نے سیکھنا ہے علم کہ آپ کا پہلا جو قرآن کا ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے پڑھو تو مجھے اس چیز نے بہت فیشنیٹ کیا لرننگ نے سیکھا سیکھنے کے عمل نے جو بہت فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے اگر آپ اسے اس نکتہ نظر سے کریں اگر آپ فیس کے نکتہ نظر سے کریں اگر آپ صرف اس دنیا میں جاجے بننا ہے وہ غور ہے آپ کا رخ کچھ اور ہو گیا اگر آپ نے اس نکتہ نظر سے پروفیشن میں آنا ہے کہ مجھے دنیا کی بے شمار چیزیں پتہ لگ رہے ہیں انوائرمنٹ پر ایک کیس آتا ہے کوئی صاحب آپ دیں کہ جی کچھوے ایک سپورٹ ہو رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں چاہے کچھوے ایک سپورٹ ہو رہے ہیں پھر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کچھوے کے بارے ہیں ان کی نسل کے بارے میں پھر آپ دیکھتے ہیں چاہے کہاں سے ایک سپورٹ ہو رہے ہیں اس سے اثر کیا ہوگا اس انوائرمنٹ پر اچھا ان کا رول کیا ہے دنیا میں اب وہ آپ کو کوئی بارٹنسٹ سات تین لوگ آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں سرچ میں یوں ہوتا ہے یہ ایسے کھائے جاتے ہیں ان کی یہ خوراک ہوتی ہے اس سے ایک بائیو سائیکل بنتا ہے وہ بائیو سائیکل اس جگہ کے لیے بہت یہاں سے ہی نکل کے اب آپ سوچ رہے ہیں کیس تو آپ نے کرنا ہی ہے لیکن اس کیس کے تھروں آپ کو قدرت بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہے سو یہ پروفیشنگری جو ایسپیکٹ تھا یہ آج تک مجھے فیسینیٹ کرتا ہے آج تک میں جو بھی میری حمد ہے ہر کیس پر اسی طرح میند کرتا ہوں اور اس کیس کے تھروں بہت کچھ سیکھتا ہوں کلائنٹ تو خیر سمجھتا ہے وہ میری ایڈوائز لے رہا ہے میں در حقیقت اس سے سیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ پھر آپ بکشمار اور چیزیں سیکھتے ہیں اور ان چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو قدرت کے نظام کی سمجھانا شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کیسوں میں لوگ پریشان ہو کے میری ٹیبل دیکھ پہنچتے ہیں تو اگر آپ ان سے کیس کی فائل کی بات کریں بار بار وہ شخص کہتے ہیں میری کو گلتی نہیں دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پیچھے ہٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کو چائے پھلاتے ہیں اس سے تین چار ایکسٹرا سوال کرتے ہیں اچھا رہتے ہیں کہاں ہیں آپ بس جی میدے رہتا ہوں بھائی بھائی انہوں کا کیا حال ہے وہ بڑی لڑائی ہے جی بڑے فضول ہو گیا میرے تو مکرمہ چالتا ہے ان کے ساتھ میں نے کہا اوہو یہ اپنے معاملات میں اس کا رویہ درست نہیں ہے تو قدرت اسے کہیں اور لاکر جو ہے اس کو وہ پنش کر رہی ہے تو اس طرح آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کو بہت سائی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے جو ادروائز آپ کو نہیں ہوتا تو ایک قسم کا ایک سپرچول سفر بھی ہے خیر اس سفر کو میں انجوائے کر رہا ہوں تو اس پانڈی بھی سے پھر میں نے الیل بی کیا اور الیل بی کرنے کے بعد الیل ایم کیا کیمریج انیورسٹی سے وہ بھی سکالرشپ ملا تو وہاں سے کر کے آجب میں کیمریج میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ پاکستان کے مطالق بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن قانونی حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا پاکستان کی بشمار ایشوز ہیں جس میں قانونی پہلو ہیں کشمیر ہے سیاچین ہے دورن لائن کا معاملہ ہے کسی کا کنونشن ہے لیکن کسی پاکستانی کا کوئی نام نہیں کسی لیٹرچر میں نہ ہی پاکستان کا کوئی موقف ہے تو میں نے پھر سوچا کہ میں پاکستان واپس جا کر ایک تھنک ٹینک بناوں گا بینوال اقوامی قانون کا اگر مجھے اللہ نے حمد دی میں نے وہاں نیت کر دی کیمریج انویسٹی میں وہاں سے جو واپس آیا اپنے حالات کا یہ حال تھا کہ جو دفتر سے شروع کیا ٹرنل روڈ پہ کام وہاں پانچ وکیل ایک کمرے میں بیٹھتے تھے اور ایک کا کلائن تھا باقی تین وزیٹر چیئر پہ شفٹ ہویا آتے تاکہ وہ بیٹھ کر اپنے کلائن کو ڈیل کر لے وہاں سے پھر سال بعد ایک کرائے کے دفتر لیا پھر دو سال بعد اپنا دفتر کرائے پہ بڑا والا لے لیا پھر جب شادی ہوئی میری تو ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے شادی سے پہلے لوگ لڑکی والے پوچھتے بھی بجواتے ہیں بھی بندے کے چیک کر کے انہوں نے کہا جی نہ گاڑی ہے نہ دفتر ہے نہ لائبریری ہے لیکن کسی جس صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاں نہیں نہیں وہ منتی ہے تو چانس ہے اس کا آگے پڑھنے کا تو ہمارا گو ہیڈ ہو گیا سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں سفر اپنی لائف کا تو اس لائف کے سفر کا آغاز اسی طرح کے حالات میں ہوتا ہے پھر دس سال میند کی اچھا دوسرے یا تیسرے سالی اس آفس میں جس میں ہم دو تین وقلہ تھے میں نے ایک علماری رکھی اور اس پہ ریسرچ سسائیٹی اف انٹرنیشنل لاکہ لگا دیا ایک ذہن میں بنا لی کی کرنا ہے اور دعا کی کہ اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالے وہ اس کے بعد دفتر بڑا ہوا تو وہ ریسرچ یہاں پہ میں اسلامباد آیا کرتا تھا یو این انفرمیشن سنٹر تھا میں پچی سال پہ پر پرانی باگ گا رہا ہوں یہ ہے ایمباسی روڈ پر ویگن پہ اترتا تھا ویگن پہ اتر کے اس انفرمیشن سنٹر جاتا تھا اس کے ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ کے پاس جو ایکسیس لیگل ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ پھینکنا چاہتے ہیں مجھے دے تھے اور ٹریٹیز کوئی کوئی آئی سی جے کی رپورٹس کوئی بشمار ایسی چیزیں میں میں اٹھا کر گٹری بان کر لہور لے آنا اس کو اس لائبری میں رکھ دے آئیس طرح سے وہ لائبری بڑھا ہونا شروع ہو گئی پھر یہ میری وقالت بھی اور امپروو ہوئی تو پھر میں نے ایونچلی دہ سال کی وقالت کے بعد ایک ٹکڑا لیا زمین کا سات مرلے کا ہائی کورٹ کے پیچھے فین روڈ پر اور اس پہ بیلنگ بنائی اور وہ بیلنگ جو تھی سیکنڈ فلور اس کا میں نے پھر ڈونیٹ کر دیا ریسرچ سائیٹی ام انٹرنیشنل لاغ کے لیے وہاں پہ بھی ینگ لائیرز کو ٹریننگ ورکشاپس اسی طرح کی کرنا اور میرا خیال ہے کچھ سو سے زیادہ ورکشاپس اتنے عرصے میں کی ہیں اور اس ورکشاپس پر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو خاص طور پر حکومت میں کام کرنے والے لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ بینل اقوامی قانون کوئی دن اور نہ کریں یہ وہ قانون ہے جو آپ کے گرد مکڑی کا جالہ بن سکتا ہے اگر آپ اسے نہیں سمجھیں گے اگر آپ بینل اقوامی کمیونٹی کی زبان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہونا شروع ہوا تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب جس امبیسی روٹری میں ویگن پر اترتا تھا اس پر آج میرا دفتر ہے اور اس دفتر کے ساتھ ریسرس سسائیٹی کے ایک اور دفتر ہے جہاں نوجوان مکلہ جو ہیں اب اس ٹویننگ کر رہے ہیں لاہور میں کر رہے ہیں لاہور میں انہوں نے پڑی جگہ لے لیے ڈی اے چھے میں انہوں نے گھر کرائے پر لے لیے وہاں پر یہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے تو اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں ریسرس سسائیٹی اف انٹرنیشنل لاؤ کی تو آپ کو نوجوان لڑکے لڑکیوں کا تعریف بھی ملے گا اور وہ کام بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں جو اتنے عرصے سے کیے جا رہے ہیں تو یہ ریسرس سسائیٹی اف انٹرنیشنل لاؤ کی ویب سائٹ ہے میرا نام ڈالیں گی اب تو آ جائے گا تو اس کے طرح آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں اب یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے دیکھئے اب جو بھی ہمارے بینلقوائی معاہدے ہیں جو بھی ہمارے بینلقوائی اگریمنٹس ہیں وہ بے شمار ہیں وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کو گنا اب پوسیبل نہیں رہا ان کا کاؤنٹی ڈیفکلٹ ہو گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ پہنچ چکے ہیں یو ان انفیمیشن سینٹر میں آپ جائیں تو آپ کو ایک کتابوں کی سیریز ملے گی یو ان پریٹی سیریز اور وہ کچھ ساڑھے چار ہزار والیومز تک پہنچ چکی اب تو وہ ساری اپلوڈڈ ہے یو ان کے اس میں جس میں وہ ٹریٹیز ہیں جو جس میں کمائے متحدہ کی وجہ سے وہ ٹریٹیز کرائی گئی ہیں اسی طرح پاکستان کے فاؤن آفس نے چھاپی ہے ٹریٹی سیریز جو پاکستان سے متعلقہ ہے وہ حالہ کے کم ہے لیکن میری ذاتی رائے میں جو بینلقوائی اگریمنٹس ہیں وہ لاکھوں میں ہیں اور پاکستان اس کے علاوہ بے شمار بینلقوائی نے سائن کیا ہوا جس کے توسط سے بینلقوائی ادارے بنے ہوئے تو وہ جو ادارے ہیں وہ پھر جب ریزولوشن جینریٹ کرتے ہیں وہ بھی بینلقوائی قانون کا حصہ بننا شروع جاتے ہیں آپ تو ظاہر اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کو زیادہ خبروں میں سنتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بے شمار اور ادارے اب انٹرنیشنل سیول ایوییشن ارگنائزیشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ جہاز جب اوپر سے گزریں تو ان کی ٹرافک کو ریگولیٹ کرنا کہ ان کا ائر کوریڈور کون سا ہوگا جو جہاز ملیشیا سے لندن جا رہا پاکستان سے اوپر گزرتے ہیں وہ کس رست پاکستان کی کون سی کوریڈور کو استعمال کر کے جائے گا پھر جہازوں کے لیے جو نوٹفیکیشنز وہ ایشو کرتے ہیں مختلف رولز مختلف گائیڈ لائنز سیفٹی سٹینڈرز جو سیول ایوییشن کو امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب جہاز میں بیٹھے ہیں تو کھڑکیاں اوپر کلنے یا یہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی بیلٹ ایسے کر ڈالنے وہ لیگل اوبلیگیشن ہے انڈر انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنج جس نے نوٹفیکیشنز ایشو کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے سیفٹی سٹینڈرز کا ڈسکلوزر جہاز میں ٹیک آف کرنے سے پہلے مسافروں کو آگائی دینی ہے اور وہ پھر آپ اپنا سیول ایوییشن لاؤ کے نیچے نوٹفیکیشن ایشو کرتے ہیں پھر آپ وہ پی آئی اے شاہین ایرویز یا جو بھی انڈس ہے اس کو پہ پابند کرتے ہیں کہ آپ نے سارا کام کرنا ہے سو اب یہ جو پابندیاں یہ ریگولیٹری فریم ورک ہے یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے بین الاخوامی قانون سے جو شکاگو کنونشن ہے نائنٹین فارٹی فور کا انٹرنیشنل سیول ایوییشن کا کنونشن ہے اس کے توسط سے آپ کا سارا ائرپورٹ آپ کے جہازوں کی فلائٹس ان کے کوریڈوز ان پر اٹھنا بیٹھنا چلنا وہ سب چیزیں اس میں ریگولیٹ ہو رہی ہیں اور وہ سٹینڈر سخت سخت ہوتے جارہے ہیں کبھی وہ کہتا ہے وہ ایک سری مشین لگا لیا آپ کا ہاتھ یوں گا جس پہ یہ وہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جہاں آپ کو سسپیشن ہو کے بیلٹ میں سے چونکی آواز دکھ لیا ہے یہ ریگولیٹری انوارمنٹ ہے اسی طرح جو بینلخوامی کنونشن ہے کلچرل پروپرٹیز کے اوپر بڑا کم لوگوں نے سنا ہوگا کچھ لوگوں نے سنا ہوگا بشمار لوگوں کو نہیں معلوم وہ کہتا ہے جی جو پروپرٹیز ایسی ہیں جن کو ہم ڈیزیگنیٹ کر دیں کلچرل پروپرٹیز ان کی لک آفٹر کرنا اس ریاست پہ لازم ہو گیا مثلا وہ کہتا ہے شالامار باغ جو ہے وہ کلچرل پروپرٹی کی زمرے میں آتا ہے تو ایک اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں تاج محل جو ہے وہ اسیسمنٹ میں آ گیا یا ٹیکسیلا کی سائٹ اسیسمنٹ میں آ گئی کہ یہ نوٹیفائیڈ کلچرل سائٹ ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ دیکھئے انسانی تہذیب کہاں سے شروع آج کہاں پہنچی بھی ہے یہ جو ارتکائی عمل ہے اسی میں پوشیدہ ہیں وہ اشارے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اس کو اشرف بنایا مخلوق میں وہ اشرف صاحب ہر دور میں جب ویلیو ایڈ کرتے رہے چیزوں میں آرکیٹیکچر میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہ آج ہمارا رہن سین کام آدمی کا اس طرح کا جس طرح پرانے زمانے بادشاہوں کو آتا تھا ان کو بڑے بڑے چورابے بنانے پڑتی تھی ائر کوریڈور کے لیے ہمیں اسی لگا لیتے ہیں ان کے واش رومز دیکھیں کس طرح تھے میں گیا وہاں بس ایک درمیان میں سراخ ہے نیچے آپ کے پاس کموٹز ہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سو میرا کہنے کا مطلب ہی آپ ارتکای عمل میں ہیں آج اب میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں چاہے وہ کرولا یا مرسیڈیز ہے یہ ہیومن کائنڈ کا فائنسٹ آور ہے جسے چرچل نے کہا تھا کہ آپ ہیومن کائنڈ کی انٹیلیجنس اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں وہ آپ کی سیفٹی آپ کی رفتار آپ کے کمفرٹ کو کنٹرول کر رہی لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کی اگر آپ شہادتوں کو پریزرب کرتے ہیں تو آپ زیادہ بیٹر اپریشیٹ کر سکتے ہیں ہیومن سفر کو اور بیسیکلی وہ اللہ کا ہی میریکل ہے میں اور آپ ہیں کیا اس کی دیوی زندگی ہے نا تو اس کی دیوی زندگی جو ہے اس میں اسی کا حق ادا کر رہے ہیں جو حالب کا شعر ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ جان اسی نے دی اس کو ہی واپس کرنی ہے اب جب تک یہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے اور جس کو پہلے دی گئی اس نے جو حق ادا کی اس کا مشاہدہ کرنا ہے کیا تم نے یہ کمال تم نے یہ پینسلن یاد کر لی تھی تم نے یہ فارمولہ ازنا دیا تھا تم نے یہ لیگل آرگومنٹ کنسیو کر لیا تھا یہ تمہارا انسانی ذہن ہے یہ بھی اسی کی طرف سے اسی کی طرف سے ڈیلیگیٹڈ ہے نا اسی کی اوصاف حمیدہ کی نمائندگی ہے تو جب آپ کلچرل پروپٹی کو پریزرب کرتے ہیں تو آپ انسان کی اتقائی عمل کو پریزرب کر رہے ہیں اب وہ پھر آپ اس کی زیادہ ریفائنڈ ایڈیا میں چلے آتے ہیں اس کو آپ توڑے پھونیں گے نہیں اگر آپ اورنج ٹرین بھی بنائیں گے تو اس طرح سے انشور کریں گے شالہ مارباہ کو نقصان نہ پہنے اگر آپ تاج محل کے گرد کوئی فیکٹرییاں بنائیں گے تو انشور کریں گے کہ ان کی سموک سے وہ خراب نہ ہو اور اس کے پر پیرامیڈ ہے تو وہ ابلیگیشن آیا تھا یہی چیز ہے اور ایریاز میں آئے لو کنوینشنز آپ کے ہیں لیبر سے ریٹیل کنوینشنز ہیں جو بیسی کے لیے کہتے ہیں کہ جی انسان کی ڈگنیٹی بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو وہ ظالم نظر آئے وہ قاتل نظر آئے وہ مومنٹری اس میں اس نے کسی کو گالی دی ہو جیل میں چلا گیا ہو یا اس کو وہ اپورٹیونٹیز نہ ملی ہو وہ کارخانے میں کام کر رہا ہو اس کی ڈگنیٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس کی عزت بہت ضروری ہے تو اگر وہ جیل میں کیونکہ یہ تو فیصلہ ایونچولی اس نے کرنا ہے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا کون کس کو اس نے معافی دی ہے کس کو اس نے معافی نہیں دی میرا اور آپ کا عمل لی ہم تو صرف شہادت کی بنیاد پر ایک فیصلہ کرتے ہیں یہ اندر یہ بات اندر جا کے وہ کتنا گر گر آتا ہے وہ کتنا محبوب ہو جاتا ہے مجھے تو نہیں بتا میں تو بس جب مجھے کنویکٹ ہو گیا اسے سات سال کی چار سال کی سو مجھے یہ فرض کرنا ہے کہ وہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا پیدا گیا ہوا ہے اور یہاں ہی رک جانا ہے اب وہ چھوٹا ہے کالا ہے موٹا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا فیت کیا ہے اس کی اکل شکل کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اس کی ارشادات کیا وہ سیپریٹ ڈیشو ہے انسان اللہ تعالیٰ کی بنائیوی چیز ہے اس کی ڈگنیٹی کو آنر کرنا لازم ہے اور اس لئے بھی لازم ہے اس لئے میں کسی کو کہہ رہا تھا میرے جو فیملی کے بچے تم کو میں نے جمع کیا ہوا تھا اسی طرح اسے بات یہ وہ مزاق مجھے سے بچے اڑاتے ہیں میں نے کہا بچو میری بات سنو اگر کسی شاعر کے کلام کو تم کہو کہ یہ کتنا فضول نظم لکھی ہے تو اس کا کیا حال ہوگی نہیں بہت برا لگے گا میں نے کہا کسی مصنف کے کام کو کرٹیسائز کر اسے کیسا لگے گا اسے بہت برا لگے گا میں نے کہا تم اللہ میں یہ کی مخلوق ہو تو جب کسی کا نام رکھتے ہو کسی کی مزاق اڑاتے ہو کسی کی بھکتی کستے ہو کسی کا تبا لگاتے ہو تمہارا خیال ہے جس نے اس کو آتھر کی اس کو اچھا لگے گا اسی نے بنایا ہے اس نے مجھے گنجا بنا دیا اس نے مجھے چھوٹا وقت کا بنا دیا میں نام رکھی جا رہا ہوں میں اس کا مزاق بڑھا رہا ہوں تو میں نے پھر اکسپلین گیا میں نے کسی کی پینٹنگ جو ہے آپ کھڑے ہوں تو جو پینٹر ہے اس کو ویسی کریں گا کیا فضول سی پینٹنگ ہو کے گئے جیو آدمی گال جانے نے دل میں کیا سوچے گا اس کو برا لگے گا تو اس لیے آپ جو بنانے والا ہے اس کی جو تخلیق ہے اس کی ڈگنٹی انشور کرنی ہے اب اس کانٹیکس میں ہیومن رائٹس کنونشن بنے اس کانٹیکس میں پھر آپ کی ایونچولی لاب قانون سازی ہوئی کہ آپ نے آنر کرنا ہے آپ نے ٹارچر نہیں کرنا آپ نے اگر کسی کو اندر رکھنا ضروری بھی ہے تو پھر تیس دن پلس تیس دن پلس تیس دن سے زیادہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی سارا حتمام ہے چاہے وہ کرمنل پروسیجر کورٹ میں جب باقی قوانین میں اب اس پر جب ریویوز ہوتے ہیں تو پھر اس پر زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ نہیں 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 فلانے موقع پہ آپ اس گروپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ریاست زیادتی کر رہی ہے یا فلانے موقع پہ آپ اس جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا اس لوگوں کے ساتھ یا اس نکتہ نظر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے رانڈنگ کے ہیں یومن ٹرافیکنگ کے ہیں اور بہت بے شمار ہیں جو ابلگیشن کریئٹ کرتے ہیں ریاست کے اوپر یہ کنونشن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اب ان کنونشن کے سامنے جو ایک اور ایشو آ رہا ہے وہ ان کی امکلیمنٹیشن کا جو اٹھارویں امینمنٹ کے بعد زیادہ مشکلات کا سکار ہوتا ہے گیٹینٹ امینمنٹ اب آگئی ہے جس کی وجہ سے اس کی امکلیمنٹیشن کیسے ہو سو بینل اقوامی کانون جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم بن چکا ہے اور ایک اور چیز جو سامنے لائی گئی ہے وہ ہے لاؤ فیر وارفیر ورسز لاؤ فیر لاؤ فیر سے مراد ہے کانون کا استعمال تو اچیو سٹریٹیجک اوبجیکٹیوز از اپوز ٹو وارفیر جس میں آپ جنگ کا استعمال کرتے ہیں سو انڈیا نے فر ایکزامپل جو کشمیر میں کی ہے وہ لاؤ فیر کی موگ کی ہے ایک گولی چلائے بغیر ٹائٹل کشمیر کا اپنے پاس ارام سے کر لیا پانچ اگست گوری آرگنیزیشن ایکٹ پاس کر کے بیس تیس صفوں کا وہ ایکٹ ہیں کلاسیکل لاؤ فیر موو ہمارے پاس لاؤ فیر موو ہم ابھی جواب ہی نہیں بنا پا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں مگر کہنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا اب قانون کا استعمال کر رہی ہے آپ پر پریشر بیلڈ کرنے کے لیے باقی ممالک پر بھی پریشر بیلڈ ہوتا ہے لیکن آپ پر نظر کرم چونکہ زیادہ ہے لیکن استعمال زبان قانون کی ہوتی ہے یہ ہی کہا جائے گا انڈر فائنینشل ایکشن ٹاس فورس لاؤز نید تو بی میڈ فردر سٹرکٹ یہ ہی کہا جائے گا آئیلو کنونشن کی افلانی پرویشن جو پاکستان میں نہیں ہو رہی ہیں سو اس لیے جو پاکستان کا سکولر طبقہ ہے جو پاکستان کا تھنکن طبقہ ہے جس میں آپ لوگ سارے ہیں اس پر یہ زیادہ سگنفیکنٹ بن جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور اس فریمورک کی زبان کو سمجھے جس زبان میں آپ سے دنیا مخاطب ہے اور جس زبان میں آپ پر حملے ہو رہے ہیں وہ قانون کی زبان ہے اس کی جتنی اویرنس سے اتنا بیٹر ہے تاکہ اس اویرنس کی بنیاد پر ہمیں سمجھ آسکے کہ ہمارے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں اور ہم یہ بھی سمجھ آسکے کہ ڈوز میں ہمارے پاس بے شمار سپیس آویلیبل ہوتی جس کو ہم استعمال نہیں کرتے جس طرح کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1945 میں جو ایک میجر شفٹ آیا وہ یو این چارٹر کا تھا اور قائم متحدہ کے چارٹر میں کہہ دیا گیا کہ اب جو سردیں وہ فائنالٹی اٹین کر چونکہ ان کو باب چینج یا تبدیل نہیں کر سکتے سوائے فلسطین اور کشمیر کے دو معاملات کے اوڈر دین دار تمام معاملات میں حتمی آآ آآ کنکلوسیونس اچیو ہو چکی ہے فائنالٹی اچیو ہو چکی ہے اب آپ سردوں کو نہ چینج کریں گے نہ ان کو وائلیٹ کریں گے تو جنگ کرنا جو ہے وہ ناجائز قرار پا گیا انڈر یو این چارٹر اب چارٹر کی روح سے آپ یوز اف فورس کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا وار کی بجائے وار یہ جنگ کا اعلان کرنا کا مطلب ہے آپ اللیگیلیٹی کمیٹ کر رہے ہیں سب ٹیکنیکلی سپریکن کوئی ملک اعلان جنگ نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں یوز اف فورس کر رہا ہوں ان سیلو ڈیفینس اور ان ایڈوانس میں اٹیک کر رہا ہوں تاکہ یہ جب میرے خلاف یہ جو ایک آہ تھرٹ ایوالو ہو رہا ہے اس کو میں ختم کرنے کے لیے پہلی جا کہ اس کے ملک کے مار کے واپس آگیا ہوں سر جی کے سرائیڈیسی کانٹیکس میں لیکن وہ اس کو سرد کو تبدیل نہیں اب آپ کر سکتا ہے کیوں اگر آپ کر سکتے ہوتے کبھی آپ نے سوچا کہ نائنٹین سیمنٹی ون میں جب انڈیا نے ساری ٹروپس بنگلہ دیش نے بھیجوائے تو کیوں نہ اس نے انڈیا کا حصہ بنا لیا بنانی سکتا تھا کانون کی نظر میں اس کو آزاد کرنا پڑا بنگلہ دیش بنانا پڑا ورنہ تو سارا کچھ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا ہندوستان کی فوج بیٹیویٹی بینل اقوامی قانون کی نیچے آپ ٹائٹل نہیں ایکوائر کر سکتے تھرہو کبزہ تو ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ اس کو ہندوستان کا حصہ کلیم کریں گے دنیا نہیں مانے گی ان کو ایونچولی خط نکلنا پڑے گا انہوں نے اس کو آزاد نکلیئر کر دیا اسی لیے جو بعض اوقات تحریکیں چلتی ہیں کسی ملک کو اگر ٹوڑنا ہوتا اس پر کبزہ باپ نہیں کر سکتے آزادی کی تحریک چلانا زیادہ لیگلی ڈوئیبل ہے سو اس لیے مختلف خطوں میں آزادی کی تحریک کی نام جو ہے وہ ضرور استعمال ہوتا ہے بکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ کبزے کے تھو آپ ٹائٹل ایکوائر نہیں کر سکتے ہاں انلیس کہ آپ اس کو فارملی ایکوائر نہ کریں سو یہ چند انیشل گزارشات تھیں کہ اس کے بعد کوئی سوالات یا کومنٹس جو آپ کی ہوں پھر ہم بات کو مزید آتے بڑھا دیجی آپ میرا سب سے بہت تشمیر کے حوالے کے تاکہ اس کو جو ہے کانونی طریقے سے کسی انٹرنیشنل لاؤس سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے سب سے پہلے اس کو وائلیٹ دی دیا یا سے گلگل پربستان کو اٹھے زنگے شوبہ کرا دے دیا یا پھر گلگل پربستان کا ایک حصہ جو ہے وہ ابھی بھی اس کو چائنہ نے گفت کیا کیا سب سے پہلے یہ سارا جو علاقہ ہے یہ ہے بھی اس کو وائلیٹ دیا اس کا سب سے پہلے پاکستان اس کو وائلیٹ دیا جس کا بعد میں سب سے پہلے لی آنے کیا ٹھیک ایک تو ایک سوال ہوگی آپ کا سوال کیا مانی بھی أنت سب سے پہلے لڑے لڑا خوبصو sz fear ی بھی ان یق Sterf مان ، میسے پھ لڑےFI مانی بھی اس کو وائلیٹ دaaaa !!! نتیش کے لے آپ کا موجودām انیوڑی درش مانی بھی تو چھتےpt انہیں کونسے سوبہ بنانے کے لئے؟ ہاں اچھا موسیقی ٹھیک کو گیا موسیقی 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 جو سمیتی میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اترازات اٹھا دے ہیں تو ان کی پیچھے اقصر کو بتا ہے کہ ایک راسو گوڑ ہے تو وہاں کے جو ایک لاؤں ہے لاؤں کیا آتا ہے صحیح ساری ایک سوال جی میں پہلے اگر تھوڑا سا ان کی جواب دے دوں پھر اس کے بعد آگے چلتے کشمیر ایشو کی وائلیشن کیا پاکستان نے کی یا نہیں کی یہ ایک سوال ہے بالکل سوال ہے اس کا جواب حتمی دینا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ایک سنگولر ٹریک پہ نہیں چلتا کشمیر پہ گول پوسٹ مسلسل چینج ہوتی ہے یعنی کشمیر کا معاملہ جو ففٹیز کی دہائی میں تھا وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا اس کے بیس سال کی عرصے میں پھر انیس اوٹھانوے میں ایک اور ریزولوشن آتی ہے جو بائی لیٹرل اس پہ لے جاتی ہے پھر تبدیلی آگئی اور ایک سی طرح اب پھر تبدیلی پانچ اگز سے آگئی ہے پانچ یا چھے لیگل ادوار ہیں لیگل ادوار جس میں دونوں ملکوں کے موقف ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں اور یہ دونوں ملک اپنے پوزیشنز کی خلاف پوزیشنز بھی خود ہی لیتے رہے ہیں ان مختلف ادوار ایک دور کو اگر آپ کمپیر کریں گے اینڈیا نے جو بات کر رہا ہے کہ پہلے پندر نیرو خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ کنڈیشنل ایک سیشن ہے ففٹیز میں یا لیٹ فورٹیز میں خط لکھا اب انڈیا کہہ رہا ہے ہمارا ٹوٹ آنگیا سو اگر آپ پچاس سال کا سفر فاسٹ ٹریک کر کے جائیں تو آپ ان کا کانٹردیکشن خود اپنے سٹانس میں ہے سو وہ سٹانس اپنی تو اگر آپ تحقیقی حوالے سے دیکھیں تو آپ اس کو ادوار میں ڈیوائیڈ کریں اسی طرح پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے رائٹر فیلو ریٹیمینیشن دینا ہے اور یون ریزولیشن کو امپلیمنٹ کرو ان دونوں ملکتا تزاد ہے ان دونوں پوزیشنز میں تزاد ہے اور اسے میں نے لکھا تھا میرا خیال ہے میرا آرٹیکل بھی اس پہ آیا ہوا ہے کہ ہم استزاد ہمیں خود بھی ریزولف کرنا ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں یون ریزولیشن اس میں تو انڈیپینڈنس کا ذکری کوئی نہیں ہے انڈیا ہے یا پاکستان سیلپ ریٹیمنیشن جو ہم بات کرتے ہیں اس کا لوجیکل آؤٹکم جو ہے وہ انڈیپینڈنس ہے سو یہ کانٹردیکشنز دونوں ممالک لیتے رہے ہیں اور یہ کانٹردیکشنز چلوئی ہیں ہمیں کشمیر کو کس طرف لے کے جانا ہے اس کے لیے پہلے اسے میں تھوڑا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیپلومیٹس کی محفل تھی کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں اور وہاں پر میرا ایک دوست گیا اس نے وہاں سے اٹھ کے سیدھا میرے پاس اس نے کہا ہے مجھے سوال کا جواب سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہو کہنے کہ کھڑے وہ تھے پورا ایمبیسٹرز تھے کوئی رشیان کو فلانا مجھے سوال کیا ہے مجھے سوال کیا ہے تو انہوں نے مجھے میں دوست سے پوچھا کہ what does Pakistan want تو اس نے کہا what do you mean کشمیر ہمارے بڑی زیادتی ہوئی ہے no 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 what is that Pakistan wants tell us what should be right to our capital you want independent کشمیر sometimes you say you want line of control to be international water sometimes you say no part with india part with Pakistan and therefore so what do you want تو اس نے کہا بے چک ہو گیا اب تک جو ہم کرتے آئے ہیں وہ شورٹ ٹرم میں یہ ہے کہ آرٹیکل 370 غلط ہوا ہے اس میں زیادتی ہوئی ہے کرفیو لگ گیا ہے یہ شورٹ ٹرم اشیو ہیں لانگ ٹرم اشیو یہ ہم خود کیا چاہتے ہیں کہ اس کا آؤٹکم کیا ہو اب وہ جو آؤٹکم ہے وہ شاید میں اور آپ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے بکر ہم سکولرز ہیں آپ سکولرز ہیں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا سیاسی جماعتنی ڈیسائیڈ کریں گے اور میں نے گورمنٹ کو یہ کہا ہے کسی فورم پر یہ جوب ڈسکرپشن نہ گورمنٹ کا ہے نہ کسی ایک ادارے کا ہے کہ کشمیر کا فیچر کیا ہوگا یہ جوب ڈسکرپشن تمام سیاسی اداروں کا ہے تمام سیاسی پارٹیز مل کر بیٹھیں چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو چاہے پارلیمنٹ کا فورم استعمال ہو کنسنسز بیلد کریں کہ ہم اس طرف چلنا چاہتے ہیں ازاد کشمیر کی طرف چلنا چاہتے ہیں یا پارٹشن جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا وہ فیصلہ سیاسی فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کو پھر ڈیکٹز تک کئی اشنوں تک اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا سو کشمیر کا تو معاملہ ہم یہاں رکھتے ہیں جہاں تک گلگت پلکستان کا یہ صوبے کا تعلق ہے اس میں میرا تو ذاتی موقف یہ ہے جو ججمنٹ ہے جسٹس اجمل میاں کی میرا خیال ہے نائنٹی فائیو سپریم کورٹ ہے نائنٹی سکس سپریم کورٹ ہے جس منہوں نے کہا تھا کہ اس علاقی کے رہنے والوں کو حقوق دینے لازمی ہیں پاکستان کی جانب سے جو ان کو نہیں مل رہے سو میں ذاتی طور پر ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو حقوق دینے چاہیے پارلیمنٹ میں انکلوٹ فلی کرنا چاہیے چاہے اس کے لیے ہمیں آئین میں امینمنٹ کرنی پڑے اس میں کوالیفائر لگا دینا چاہیے کہ جب اگر یو این ریزلوشنز کی طرح امپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر اس معاملے کو اس نظر سے بھی دیکھا جائے گا لیکن سرے دست ہمیں ان کے حقوق کو پوری طرح انشور کرنا چاہیے تیسرے جو سوال تھا وہ تھا کہ نو فوکس ان مسلم ایشوز آپ درست کہہ رہے ہیں کہ فوکس مسلمانوں کے ایشوز پر جہاں مسلمانوں کا ذکر خیر آتا ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی ریکوائرمنٹ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں جہاں کسی گورے کا آتا ہے اس پر اس کے معاملات اور ہو جاتے ہیں ہمارے معاملات اور ہو جاتے ہیں اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے ہمارے سے مراد ہم مسلمانوں کا بھی ہے میں اوائی سی کا بھی ایڈوائزر رہا ہوں پشتے سیکرٹی جنرل صاحب مجھ سے کسر کنسائل کیا کرتے تھے اور میرا کئی ان کے جلاسوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ایک سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ایک بیلن اقوامی قانون دانوں کا ایمنٹ پینل تشکیل دیا وہ تو اس میں پانچ شے لوگ تھے ایک مصر سے تھے ایک دو اور تھے ڈاکٹر کمال حسین بنگلہ دیش سے تھے اور میں تھا پاکستان تو میں نے ان فوروں سے بھی دیکھا کہ ہمارے جو انکو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ OIC کا جو انٹرنیشنل لوگر ڈیویزن نے وہ نہ ہونے کے برابر ہے میں یہ کہتا تھا کہ آپ کیسے لڑیں گے دنیا سے دوسرے نکتہ نظر سے اگر آپ کا اپنا لیگل سیل ہے ہی نہیں تو میرے کہنے بھنے نے کچھ لوگوں کو انڈک کیا ینگ لائرز کو جو کہ مختلف لیکن ان کو میں بار بار ہی کہتا تھا جب تک آپ انٹرنیشنل لوگ میں سٹرنثن نہیں کریں گے اپنے سیکرٹریٹ کو آپ کا نکتہ نظر میں وہ وہ کلیریٹی پیدا نہیں ہوگی وہ آواز وہ گرفت اور وہ اثر پیدا نہیں ہوگا انفورشنیٹلی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اپنے حالات ہی ہیں کہ وہ تحقیق کی طرف کم توجہ دیتے ہیں پاکستان میں شاید تحقیق زیادہ ہو رہی ہے جب میں اسلامی کی انیورسٹی دوسری انیورسٹیز کو دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں کچھ سال سے شروع ہوئیں ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں کالیٹی ہے پی ایش ڈی آپ لوگ کر رہے ہیں انفلز کر رہے ہیں ان ایریاز میں کر رہے ہیں اتنا کام میرا نکشال کسی اور جگہ ہو رہا ہے اچھا اس کام کو بھی لیورج کرنے کی ضرورت ہے جو آپ سب کی اجتماعی وزڈم ہے جو آپ سب کی کام ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طرح لیورج کرنے کی ضرورت ہے بینل اقوامی کانون کے فریم ورک میں اور وہ اس پہ سوچنا چاہیے کہیں اور کام نہیں ہو رہا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ایک بینل اقوامی نگوشیشنس انٹرنیشنل کنوینشن ہم نگوشیئٹ کر رہے تھے میرے ساتھ ایک میڈل ایسٹن کانٹری کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے نیا سوٹ پینا ہوا اور وہاں انہیں بیٹھے ہوئے کہا برہر ایم گوئنگ فر شوپنگ اگر آپ کو پر رہے ہیں چار گھنٹے بعد واپس ہے دو لفاپے پکڑے ہوئے اور ہفتے ہوئے کہلے ہیں we go with you اور چیز دا مرکہ جو اروی موالکے لوگ تھے انکے top of the line وہ باس کے سور سختانے جو انگلینڈ تھے انکے جوتتوں کو پولیش رہ نہیں fracture انہیں نے بے فولڈر ہوتے تھے ایسے دوایا گیا انڈا لائن کیا گیا وہ ایک آرہ میرے پاس سوٹ کے سورپئے گستو بے لوگ رہ weapons کے سورپئیس کہان پارکڑے نقل رہے ہیں وہ خلال گرگ بیٹھے ہوئے مطلب ریفرنسز لا رہا ہے انہار انہار جولسپونس we can't agree to this because of these reasons so why don't you do this without جتنے میڈل ایسٹرن کنٹریز کے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں انہوں نے کہا whatever mr. سوفی سید we'll go along so 30-40 ملکہ میں نے شکل دیکھ رہا ہوں کہ میں سے بات کوئے کہ میں نے کچھ دسکشن بھی کرنی ہے چینیز چینیز نے کہا کہ ہم نے کچھ پوزیشن لیں کیونکہ چیز پوزیشن سمجھ نہیں آرہا تھا وہ ہمارے ایمبیسٹر کے پاس آرہا تھا انہوں نے کہا ہمارا پورا ڈیلیگیشن آپ کی ڈیلیگیٹ سے بریفی نہیں آتا تھا ایک سیپرٹ کانفرنس روم بکر آیا گیا مجھے وہاں لے جایا گیا تینا وکیل تھے چینیز ڈیلیگیشن میں انہیں نوٹ بکس نکال لی میں نے کوئی چارٹ پر 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 جن جائے کہ یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں یورپ یہ کہہ رہا ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ہماری یہاں تک بات مان لی جائے تو we are fine سو میری کہنے سے مراد یہ اگر ہم میند ہی نہیں کریں گے اگر ہم effort ہی نہیں کریں گے اگر ہم تحقیقی طور پر علمی طور پر اپنا نکتہ نظر present ہی نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور وہ انفرشنیٹلی ہمارا ہے اپروچ جس کی وجہ سے جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ اسلاموفوبیا یہ اس کے اوپر جو معاملات ہیں میں ابھی حالی میں ہیگ سے آ رہا ہوں دو ہفتے پہلے اسی issue پر اور وہاں پر جو ہے یہ ہی ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھئے ہمارے لئے ہمارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بھی رسول for that matter اور آپ کے بھی کتاب اور ہمارے بھی کتاب محترم اس سے لوگوں کے جذبات بڑھا گھتے ہیں اس لئے کوئی بھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بطور ریاست اس میں involve نہیں ہوتے آپ کا کوئی غیر ذمہ دار شخص گروہ اخبار کوئی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو آزادی ہے جو مرضی کہیں لیکن ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب دل آزاری کا لیول یہ ہو جائے کہ اس کی نتیج میں وائلنس جنریٹ ہونا شروع ہو جائے توڑ پھوڑ ہو جائے کسی چار ملکوں میں جلسے جلوس نکل رہے ہیں آپ کی ایسی ہیں خطرے میں کیا یہ مناسب ہے آپ ورلڈ پیس کی ہم بات کرتے ہیں تو جو سیلف رسٹرینٹ ہے تو ہم کوئی ایسا میکنزم بنائیں جس میں جو شکایت ہے وہ آسکے بیرل نقبامی فورم اس پہ کافی پذیر آئی ہوئی وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ سکولرلی اپروچ اگر وہ رکھتے ہیں لچسے ان کو اس پر بحث کرتے ہیں کہ شادیاں ایکس نمبر کی فر ایجامل تو یہ سکولرلی اپروچ ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس طرف بہت آگے تک نہ جائیں ہم ہماری تصیق ہمیں فیلنگ ہوتے ہیں توہین کر رہے ہیں اب یہ زہر ایک بحث طلب ایشو ہے کہ آپ ہیومن ڈگنیٹی وغیرہ میں کہاں تک جاتے ہیں کہاں تک نہیں جاتے مگر اس پر یورپین کورٹ نے بھی ریسنٹ ٹھیک رولنگ بڑی اچھی دی ہے جو میرا خیلے مسلمانوں کے حق میں جاتی کافی زیادہ جس میں نے کہا کہ ڈینمارک وغیرہ سے اپیل آرائز کر رہی تھی کیوکے سے آرائز کر رہی تھی تو اس نے کافی ری سیٹ کیا اس کانسپ پر یورپین کورٹ افیومن رائیٹ جو بہت سنسٹیٹی ورڈ فیومن رائیٹ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھی آپ نے دلازاری کرتے وقت چار دفعہ سوچنا ہے اور جو کوئی کرے تو جو بھی آپ کا قانون اس قانون کو متحرک کر کے اس کو اور سوالات باقی دلیلیں سر یہ انٹرنیشنل قانون سعجی میں مسلم امہ اور پاکستان کے کیا رہی سر میرا ایک بیسی قویشن ہے کیونکہ میرا تعلق گلگت بلدستان سے ہے تو اس حوال سے میرا ایک کنفیجن ہے میں اس لئے آپ سے اشیاء کرنے جا رہا ہوں سر یہ گلگت بلدستان کو کشمیر بساتھ اٹیج کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے گریٹر طبت کی سقوط کے بعد یہ گلگت بلدستان کا جو علاقہ ہے یہ ڈیفرنٹ انڈیپنڈنٹ چھوٹے چھوٹے سٹیٹ میں رہا ہے پھر جب انگریز یہاں پر برسغیر مان گئے تو انہوں نے دوگرا راج کو یہ گلگت بلدستان کا خطہ بیش دیا یہاں تک مجھے فگر نہیں یاد کچھ رقم کے مقابل میں ان کو بیش دیا پھر انہوں نے تقریبا ایک سا دیا کچھ عرصہ انہوں نے دوگرا راج نے یہاں پر ایک قابض حکومت جس طرح انگریز یہاں پر برسغیر پر حکومت کر دے رہے ہیں اسی طرح دوگرا راج یہاں پر آ کر کشمیر سے جوئی گلگت بلدستان میں آ کر انہوں نے حکومت کی پھر جب گلگت بلدستان والوں نے آزادی پاکستان کے بعد خود انہیں دوگرا راج سے لڑ کر اپنے خطے کو خود آزاد کیا تو کچھ ٹائم پیریڈز کے لئے دوگرا راج کے ساتھ رہنے سے کشمیر کے ساتھ یہ اٹیج کیسے ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو آج پاکستان اور ہندوستان کو بھی ادھر بیرطانیہ کے حصہ ہونا چاہے تھا کیونکہ انہوں نے ایک شار ٹائم کے لئے اپنا قبضے میں رکھا ہے تو یہی کنکیشن مجھے دور سر میرا ایک سوال ہے کہ جیسے فاتا کا انزمام 247 کے ذریعے ہوا بغیر ان کے وہاں کے باتندوں سے پوچھے تو 37035A کے مادتہ کشمیر نے ہندوستان کو لیا بغیر ان سے پوچھے تو انٹرنیشنل لا میں تو یہاں تو پاکستان پاکستانیوں نے اپاٹا سے بغیر پوچھا ٹھیک اگر پاکستان کا حصہ ہے لیکن پوچھا تو نہیں وہاں سے اس طرح کشمیریوں نے کشمیریوں سے اگر انڈیا نے نہیں پوچھا تو اس میں کیا مطلب انٹرنیشنل لا میں کیا ہو صحیح ہمیں ایسن سوالوں میں جواب دے جو دومیسٹک لاو ورس انٹرنیشنل لا کی ڈیبیٹ زاہر بہت پرانی ہے اور وہ ہر ملک اس کو ڈیفرنٹی ٹویٹ کرتا ہے لیکن اس کو دو لیولز پر دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے دو پرسپیکٹیو ہیں پرسپیکٹیو نمبر ون جو شخص کانٹ ڈومیسٹک لاو کو دیکھ رہا ہے وہ ہی آرگل کرے گا جو آپ انٹرنیشنل لاو ہے اور ڈومیسٹک لاو جو ہے وہ ہم پر نافذ العمل ہوگا اور اس میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے تیوریز ہیں اٹرا اس کی انکارمونیزم اور ڈومیسٹ والی جب آپ انٹرنیشنل لاو کے ٹویٹی سائن کرتے ہیں تو اس خود آپ کے قانون کا حصہ بن جاتی ہے ورسز کیا آپ کو قانون سازی کرتے ہیں ہم وہ ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں اور اس میں بڑے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بکوز کبھی کبھی آپ کنونشن کے لائنگویج کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں اس کی کمپلیکیشنز آیاتی ہیں تو اس لئے لیکن انٹرنیشنل جو انٹیٹیز ہیں جو کسی چیز کی امپلیمنٹیشن کو مانٹر کر رہی ہوتی ہیں لیکن فیٹ اپ والے لیکن ایلو کنونشن والے لیکن جب میں ایکزامپل دی سیول ایویشن کنونشن والے وہ اس بات سے آپ کی عذر نہیں سنیں گے کہ چونکہ آپ کی ڈومیسٹک لاؤں میں یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی لہذا آپ موبر رہے ہیں وہ کہیں گے جناب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے سو ان کے لئے انٹرنیشنل لاؤ اس دی امپلیمنٹنگ لاؤ سو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اس کی اسیسمنٹ کی بنیاد پر آپ کے خلاف کوئی چیزوں کی پھر آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو قانون سازی بھی کرنی پڑے گی آپ کو نون سیٹ ایکٹرز آپ کو کلچرل پروپرٹی آپ کو انوائرمنٹ آپ کو اللیگل سپیشی آپ کو ہیمن ٹرافیکنگ ڈرگز ان سب پہ قانون سازی کرنی پڑے گی جو جو کنونسین آپ نے ریٹیفائی کیے دوسرا جو سوال تھا وہ تھا کہ پاکستان کا کیا اور امہ کا کیا رول ہے بین و لقوامی لیجیسلیشن امہ کا رول امہ خود اپنا رول نہیں لیتی پیچے اٹھ جاتی ایک ایسامپل میں نے آپ کو دی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب آپ بین و لقوامی لیجیسلیشن میں تو آپ بہت سے اپنی مفادات کا تحفظ کر پاتے ہیں اگر آپ ہوتے ہی نہیں ہیں ٹیبل پر یا آپ تیاری کے ساتھ نہیں جاتے تو اپنا بہت بڑا نمسان کر لیتے ہیں اور پھر ایسے کنونشنز بن جاتے ہیں جن کو بعد بھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف سازش ہوگی حالکہ اس وقت اگر آپ سازش کی تفصیلات دیکھیں یو این کے کلندر آف ایوینٹس پہ جائیں ٹک کریں اس پر گوگل پر تو وہ فیوچر کی سازش کے خد و خال یہ کنونشن بن رہا ہے یہ نیگوسیشن ہو رہی ہے افلانی میٹنگ میڈریڈ میں ہو رہی ہے افلانی بیونس آئرس میں کلائمٹ چینج پر ہو رہی ہے افلانی چیز جو ہے وہ اس پر لگ یہ سب کیا ہیں یہ آنے والے کنونشنز کے انڈیکیٹرز ہیں اب آپ جائیں انہیں پارٹیسپیٹ کریں اپنے نمتہ نظر کو ڈیفینڈ کریں اور میرا جو تجربہ ہے کہ اگر سیون آوٹ آف ٹین ٹائنز آپ اپنی بات منوا لیتے ہیں کیبل پر اگر آپ کی تیاری تھی کچھ چیزیں یقینٹ آسو ہیں جو وہ شاید نہیں مانے جو بینٹ جن طاقتوں کا کئی چیزیں آپ اپنے زور بازو سے اپنی کوالیٹیو ڈیبیٹ سے وہاں پر قانون سازی کے دوران منوا سکتے ہیں سو ہمیں اس کردار کو انہانس کرنا ہے پاکستان کی کردار کو بھی اور ویسے بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو بعض اوقات آسٹریٹی ڈرائیو ہم شروع کرتے ہیں کہ کم ڈیلیگیشن جائے چھوٹا ڈیلیگیشن جائے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ درست اپروش نہیں ہے میرا ہی خیال ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں یہ وہ محاذ ہیں مستقبل کے علمی محاذ جہاں پر آپ کی سکولرز کو بیٹھنا ضروری ہے اپنے نکتہ نظر کو ایک سے زیادہ جائیں ایک آگے لیڈ کر رہا پیچھے چار بیٹھے اس کو روو دے رہے ہوں اب یہاں پر جب وہ آئے گا وہ کہے گا جی یہ تو سہر کر کے آگے دورے کر کے آگے پیسے زائے کر کے آگے در حقیقت ایک بم کے مقابلے میں وہ کام وہ جو اس کے ایکسپینس آپ کلکولیٹ کرے کچھ بھی نہیں ہے لیکن علمی انویسمنٹ ہے تحقیق بنیاد کی انویسمنٹ ہے سو اس وقت کے دار ہمارا کمزور ہے بڑھنا چاہیے بلکل آپ دیکھیں کون پاپکس کون ملے رکھتے ہیں نہیں کئی تو کئی تو آپ چونکہ خود بھی مختلف اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں یا مختلف ریسرچ انیشیٹیوز کے مدیران ہیں کچھ چیزیں آپ بھی پک کر سکتے ہیں اپنے ریڈار پر لہ کر ملے رو بورٹس کی اوپر کام ہو رہا ہے آرٹیفیشل اس کے قانونی حوالے جو ہیں عجیب و غریب ہیں اب مجھے میرے پاس فان آفیس سے کچھ لوگ آئے کہ سر ہمیں افڑا گائیڈ کریں انجینیوہ میں میٹنگ ہو رہی ملے کس کس کو لے کے جا رہے ہیں کہ سر کوئی نہیں جا سکتا میں خود ہی جانا پڑ میں نے کہا کوئی ایکسپرٹ کوئی رو بورٹس کی ایکسپرٹ ان کی اسیسمنٹ کے بعد پر ساتھ ایک دو ینگ قانوندان آپ کے ساتھ انجینیو پر لانگ ٹرم کام کریں کبھی اس کی لیابیلیٹی کس کی ہوگی جو کسی کو مار دے گا رو بورٹ جو ہے تو اس کا کیا سو منی لیگل ریشوز آسو سو یہ کرنٹ یشوز تو مسلسل ایوالو ہو رہے ہیں اس پر میرا خیال کام جو ہے وہ ہونا چاہیے کچھ آپ لوگ بھی وسل بلوئنگ کر سکتے ہیں علمی حوالے سے دوسرا جو تھا گلگن بلتستان وائی ویڈ کشمیر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال یشو ریز کی ہے بکر میں بھی اس پر سوچتا رہا ہوں اور کام کرتا رہا ہوں کہ گلگن بلتستان کو کشمیر کے ڈسپیوٹ کے ساتھ لمب ہم کیوں کر رہے ہیں خاص طور پر جب جتنی میں نے ڈاکیمنٹیشن کشمیر کی دیکھی ہے نائنٹین فورٹی فائیو اور ففٹی کے درمیان جو اقوام متحدہ میں ہوئی ہے اس میں نارڈن ایڈیاز کا بس ایک الفاظ استعمال کوئی ڈی لیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے کہ اس میں گلگن بلتستان ہے یا آوٹڈ ہے ہم نے اسیوں کیا ہوا ہے کہ ہے اچھا اگر ڈسپیوٹ اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ آپ نے تو اس کا تاریخی حوالہ دیا میں نے تو فورٹی سیون کی ڈاکیمنٹیشن سے اس کو ایکزامن کر کے کہا تھا کہ میری ریڈن یہ ہے کہ پلیبیسٹ ہونے کا جو وینیو تھا اس میں گلگن بلتستان نہیں وہ کشمیر ویلی تک کنفائنڈ تھا یا میکسیمم اے جے کے کے علاقوں تک آنا تھا یہ جو اس زمانے میں پلیبیسٹ کے ایڈمنسٹریٹر لوگ بنے تھے یا جو اس پہ کام ان کی جب کورسپانڈنس آپ دیکھیں تو بادیو نظر میں میرا ویو یہ ہے کہ پلیبیسٹ جہاں ہونا تھا وہ جی بی نہیں تھا جی بی اسے باہر ہے سو جی بی کے ساتھ اپنا تعلق آپ ٹھیک کریں اس میں آپ کو کیا عمروانے ہیں سو ان جی بی میں آپ کا سائلنٹ سپورٹر ہوں آپ کے حقوق کا ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ ہم سپریم کورٹ کی جنمنٹ کی بی اسے بھی اور بیندل اقوامی قانون کے تنازل میں بھی آپ سیپریٹ ہیں آپ کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے آپ کو حقوق ملنے چاہیے سر جیسے جیسے وہ آپ سبھی آدمی کہ یہ سپریلی یا جمہور یادہ پشلیت کرتا ہے سر یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے لیٹھا کا یادہ سر جیسے لیٹھا کیا جب میں نے اس پر کام کرنا شروع گیا تو میں نے کہاں ٹھری ڈی میپ جاییے جب تک آپ موقع ملائزہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں گے کیا جو ٹھری ڈی میپ آیا ہے میری ٹیم کے سامنے سمجھ آگی سارا برف کوش علاقہ ہے سارا کسارا ہی بھی اس کو نیکر بندہ نیچرل وینیو بنتا ہی ویلی ہے 3D میں آپ کو سامنے آپ رکھیں دیکھیں گے تو میں جو بات کر رہا ہوں جو آرٹیکل 247 کی اور 371 کی بات کی آپ نے اس میں تھوڑا سا فورق ہے فورق یوں ہے کہ فارٹا کا جو علاقہ تھا اس کا ٹائٹل پاکستان کا تھا مسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا لیگل ٹریٹمنٹ مختلف تھا اس میں ان قانون کا اطلاق تھا جو وہاں سپیسیفکلی 247 کے نیچے ایکسٹینڈ کیے جاتے تھے لیکن جو ریجسٹری تھی نا فارٹا کی وہ پاکستان کے نام تھی شروع سے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام قانون کا اطلاق کر دیا ہے تو اس میں وہ رائٹ ان کا بھی تھا اور یہ بھی ڈیمانڈ بھی وہاں سے کافی جو ان کے نمائنوں کیا آ رہی تھی 370 میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریجسٹری مکمل نہیں تھی انڈیا اوکیوبائیڈ کشمیر کی انڈیا کے پاس وہ انہوں نے کوشش کیے کمپلیٹ کرنے کی 370 جو تھا اس ریجسٹری کی درمیان وہ ایک رکاوٹ تھی کیونکہ جو کہتے تھے اٹو ٹنگ ہے ان کا آئین خود کہتا تھا 370 میں سپیشل سٹیٹس ہے اٹو ٹنگ کی راہ میں 370 ہائی تھا اٹو ٹنگ کا مطلب ہے ٹائٹل آپ نے ٹرانسفر کر لیا اس لئے دونوں چیزیں مختلف تھیں آخری راؤنڈ او ایک دو قویشنز لینا ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ بن نقوامی قوانین اور ہمارے جو پاکستان کے قوانین ہے تو پاکستان کے قوانین میں تو یہ ہے کہ خلاف اسلام قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا تو ظاہر ہے ہمارے قانون اسلام یہ قرآن و سنت پر ہے تو پھر اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے تو کیا ہمیں بین القوامی قوانین کی طرف جانا ضروری ہے یا کسی کونسی کمی ہے ہمارے قوانین میں میں ارز کرتا ہوں قرآن و سنت کے اہم مطابق جو ہے جو میری سمجھ ہے آپ کے قوانین ہیں وہ میرے خیال ہے نائنٹی سیون پرسنٹ قرآن و سنت کے مطابق ہیں جو اس وقت نافذ ہیں پاکستان میں تقریباً میں نے کاؤنٹ کروایا تھا کہ فیڈرل قوانین کتنے آٹھ ہزار پروونشل کتنے کوئی ساڑھے تین جی چار ہزار ہر پروونس میں تو کل ملاکی بارہ تیرہ ہزار قوانین کا مجموعہ بنتا ہے یہ سارے قوانین جو ہیں اگر آپ اور سے ان کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا اور اس کو آپ کنیٹ کریں اسلام کے تعلیمات سے اب اگر یہ ہے سی ڈی اے کا لائے کہ آپ نے دس فٹ جگہ چھوڑنی ہے یا پیچھے اپنے سرونٹ کوٹر کو کور کرنا تھا کہ پیچھے گھر والوں کے نظر نہ آئے سی ڈی اے کیا کہہ رہا آپ سے پڑوسی ہوں گے اگر یا لائٹ چھوڑو تاکہ لائٹ دوسرے تک بھی آئے بلکل دیوار سے نہ شروع کر یہ سی ڈی اے کا کانو ہے لیکن بیسیکلی اس کا جو منطق ہے وہ اسلام میں انکرڈ ہے وہ حقوق کے ساتھ لنکٹ اپ ہے اگر آپ پاکستان پینل کورٹ اٹھا کے پڑھیں پانچ سو سے زیادہ افینسز ہیں یہ نہیں کرنا مارنا نہیں مکہ نہیں مارنا ضرب نہیں دینی کتل نہیں کرنا گالی نہیں نکال نہیں ڈی فیم نہیں کرنا یہ سب چیزیں ہیں یہ جو آپ کو جہاد بن نفس کا تذکیہ بتایا گیا وہ کیا ہے برائیوں سے بچو برائیوں کی لسٹ کسی نے لکھ دی ہے اس لکھت کو ساڑھے پانچ سو برائیوں کو پی پی سی کا نام دے دی ہے اب یہ کہا گیا یا تو خود بچ جاؤ اگر تم یہ کرو کہ جس سے نقص ہوگا پھر ریاست تم پر پرچہ کرے گی سو اگر آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کریں سپیسیفک پیرامیڈ آپ کو ریالائز ہوگا کہ نائنٹی سیون پلس قوانین پرسنڈیج آف قوانین جو ہیں وہ اسلام کی کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو کور کر رہے ہیں اب اس پر بحث ہم کرتے جا سکتے ہیں ہر قانون پر ہم بات کر سکتے ہیں اسی حوالے سے اسی طرح جو بینلخوامی قوانین ہیں وہ بھی اسی پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہیں جسا میں نے ڈگنیٹی آف یومن بینگ کا بتایا پروگریس کا بتایا باقی چیزوں کا بتایا اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے میں آپ کو ورز کنوں وہ انٹرنیشنل لاغ کے پریکٹیشنر تھے سیلز اف گوڈز کی وہ پریکٹیشنر تھے جب وہ مال بیشتے تھے حضرت ختیجہ گا سیلز اف گوڈز تھا اسی کے پریکٹیشنر تھے ایجنٹ پرنسپل کا ریلیشنشپ ان کا ان کے ساتھ تھا اور اتنی اچھی طرح وہ بطور ایجنٹ ایز اپنسپل کے حقوق نبھائے کہ پرنسپل نے کہا کہ میں کرنے کو تیار اشادی کرنے کو تیار ہوں اسی طرح ٹرانزیٹ لاو پر ان کی دسترس تھی جو مکہ مدینہ کی جو بازار لگتے تھے سارے کے سارے اور ٹریڈرز آتے تھے اور جاتے تھے وہ جو میجر ٹریٹیز آپ کو پتا ہے مصاق مدینہ اور خطبہ ہے لیکن اس کے علاوہ خود ہی آتھر آف ٹریٹیز ان کی سنت کیا تو آپ ٹو آنر ایٹ جب آپ نے ایک دفعہ ٹریٹی کر لی ہے تو پھر آپ نے اس کو آنر کرنا ہے یاد ہو نہ کریں اگر آپ نے کر لی ہے اس میں آپ کو ڈس اڈوانٹیج بھی ہے تو آپ اس کو آنر کرنا ہے یہی وہ سنت ہے جو ہمیں اپھولڈ کرنی ہے جب ہم ٹریٹی سائن کرتے ہیں اس میں ایک تو احد کا تقاضی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ریسپونسیبل ریاست ہیں اور کئی سوال شلیئے میرا خیال ہے اس کے بعد میں میرا کوئی انٹیوی بھی کرنا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے مل کے بہت شکریہ it was an honor to have you here thank you موسیقی